نمازکار میرا نام صدقر دوبیدی ہے میں حدیث میں آپ کا سوگت کرتا ہوں آج ہم جانیں گے کہ بولیرو یا کسی اور گاڑی کو جب ہم چلاتے ہیں تو ہم کیا مشٹیک کرتے ہیں جس سے ہماری گاڑی کے انجن کی گاڑی کی لائف کم ہوتی اس کے بارے میں ہم جانیں گے کچھ میں گلتیا کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا ساید آپ جانے انجانے میں گلتیا کرتے ہوں تو ایسا نہ کریں یا پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ساید جب آپ گاڑی چلائیں تو آپ کے دھیان میں رہے کہ نہیں ساید میں گلتی کرتا ہوں تو اس سے کوئی نہ کوئی دکت ہوگی چلی آج اس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں باقی زیادہ بہت بڑی ویڈیو ساید ہو جائے تو اس کو دیکھتے رہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو دیکھتے میں اچھا لگے تو پھر لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا اور میں ایسی ہی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو بیل آئیکن جرور دبا دیجئے گا جس سے میں جب بھی نیا ویڈیو بنا ہوں تو آپ کو نوٹفیکیسن آ جائے اور آپ میرے ویڈیو ترنت دیکھ سکیں چلیے آتے ہیں بیڈ ہیوٹس کے سب سے پہلا ہے جب بھی آپ گاڑی سٹارٹ کریں تو ایسی کو ہمیسا بند کر کے سٹارٹ کریں کیونکہ جب ایسی انگیج رہتا ہے تو پریشر وہ جیادہ گاڑی کو دیتا ہے جس سے آپ کی گاڑی چونکہ جب ہم بیٹری سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آلریڈی اس پہ اتنا زیادہ لوڈ رہتا ہے جب ہم ایسی کا بھی انگیج کر دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ لوڈ ہونے لگتا ہے تو ایسا نہ کریں ایسی بند کر دیں اور ساتھ میں جب بھی آپ شروعات میں گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں تو آدھے منٹ ایک منٹ تک اس کو آئیڈیل پر سٹارٹ رہنے دیں جیسے آئیڈیل پر آٹھ سو ساتھ سو آرپی ایم پر سٹارٹ رہنے دیں کوئی دکت نہیں ہے تھوڑا سے سٹارٹ ہونے دے گاڑی کو گرم ہونے دیں اس سے کیا ہوتا ہے کیوں آپ کا اگر شروعات میں آپ کی گاڑی سٹارٹ ہے اور آپ نے ریب دے دیا تو اس چاروں طرف جو آئیل گھومتا رہتا ہے جب آپ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں تو آئیل نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کو بھی اوپر چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے جب سوکھے میں آپ گاڑی کو ریب کر دیں گے تو آپ کے رنگ کٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ساری چیزیں کٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ لبریکیشن ہو جاتا ہے کم تو کوسس یہی کریں کہ آدھا منٹ ایک منٹ تک گاڑی کو آئیڈل پر سٹارٹ رہنے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ اس کو ہلکا سا سٹارٹ رہنے دیں کوسس یہ کریں کہ لائٹ جتنی بھی جل رہی ہے جب بھی آپ اگنیشن سٹارٹ کریں اس کو بند کر دیں کیونکہ اس سے بیٹری کے اوپر اوپر لوٹ پڑتا ہے اور کبھی کبھی فیوج اڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو کوسس یہ کریں جتنے بھی لائٹ یا فنکسن ہے آپ اس کو بند کر دیں بوپر لگا ہے تو ہنڈڈ پرسنٹ بیلوم کو کم کر دیں کیونکہ وہ اچھا خاصا بیٹری لیتا ہے گانے کو سٹارٹ نہ کریں جب گاڑی سٹارٹ ہو جائے پھر آپ اس کے بعد جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگی ایک بار گاڑی سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد آتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ گاڑی چلاتے وقت کلچ پر پیر رکھے رہتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نیچے رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی کلچ ہم نے دوایا پھر ہم کو بھول جاتا ہے پھر بھی ہم کلچ پر پیر رکھے رہے ہیں ایسا نہ کریں بہت سے لوگوں میں یہ سکایت آئی ہے کہ ان کے کلچ پریٹ تیس سے چالیس ہزار پر گھز جاتے ہیں اس کا یہی میند ریجن تو جب بھی آپ کلچ کو چھوڑیں یہ ہو گیا کہ میری گاڑی فری ہو گئی ہے تو ترنک پیر نیچے رکھ دیں بریک پر پیر نہ رکھیں اس سے آپ کا بریک پیٹ گھزے گا جیسے ہم لوگ بریک مارتے ہیں بریک مارنے کے بعد تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں اب تھوڑی دور پہ ہے پھر سے بریک مار دیں گے نہیں پیر نیچے رکھئے پیر اٹھا کے پھر سے لگا دیجئے کوئی دکھت نہیں جس سے کیا ہوتا ہے بریک پیٹ گھزتے ہیں آپ کے انجن پہ لوڈ پڑتا ہے اور آپ کے انجن کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جس سے آپ کا ایبریج بھی کم ہو سکتا ہے ساتھ میں انجن میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے ٹائم ٹو ٹائم نہیں اس ٹائم پہ تو نہیں آئے گی اس کے بعد آتے ہیں سروسنگ پہ ہم لوگ سروسنگ کراتے ہیں دس ہزار پہ کراتے ہیں بیس ہزار پہ کراتے ہیں مینوال پہ دیکھئے دس ہزار پہ ہے دس ہزار پہ کرائیے میری ایم ٹو ڈی آئی سی آئر ہے ڈو ہے جار چوضہ دہ بچéis ہزار سیusionsی کا تو اس کا بیس ہزار پہ ہے پر سال بھر ہو جائے تو ہمیشہ آپ سروسنگ کرا لیں چاہے وہ پانچ ہزار چلی ہو چاہے دس ہزار چلی ہو چاہے 15 ہزار چلی ہو اور اگر آپ کے میں ڈس ہزار ایم ہزار ہے سال بھر چل گئی ہے چاہے پانچ ہزار چلے آپ اس کو سرکسک کرا لیجیے اگر آپ کا سالم بھر کے اندر 20,000 چل جاتی ایم ٹو ڈی آئی پچیس سو سیسی بات کر رہا ہوں پندہ سو سیسی یا پاور پلس یا نیو والی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ فیلٹر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کا چیک انجن لائٹ آ جاتی ہے فیلٹر آپ کا پراپر چینج نہیں ہوتا ہے تو اس کو اگنور کبھی نہ کریں اس کو آپ تورنٹ کروا دیں جس سے آپ کے انجن کی لائف ساتھ میں آپ کا ایفریج بھی سٹی میں گاڑی چلاتے ہیں یہ میرا پرسنل انبھو ہے میں بھی یہی کرتا ہوں سٹی میں جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں ان کا انجن تو زیادہ چلتا ہے پر گیر زیادہ صرف ہونے کے کارے ان کا ڈسٹینس کم رہتا ہے تو کوشس یہ کریں کہ آپ گاڑی کو اگر دس ازار پر ریکمینڈ ہے تو آٹھ نو کے آس پاس کرا لیں اگر آپ ہائیوے پر چل رہے ہیں تو دس ازار پر ہی کروائیں تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے گا چار پان سو کلومیٹر تو کچھ فرق نہیں پڑتا پر کوشس کریں کہ دس ازار سے اوپر نہ جانے دیں میری بیس ازار چلتی ہے تو آپ اس حساب سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے گاڑی میں لائٹس آتی ہیں وارننگ لائٹس اگر وہ یلو ہیں تو تھوڑا بہت آپ گاڑی کو چلا سکتے ہیں اگر وہ ریڈ ہیں تو بلکل گاڑی نہ چلائیں نہیں تو آپ بہت زیادہ پرابلم میں فس جائیں گے تو کبھی بھی آپ کی وارننگ لائٹ کو اگنور نہ کریں میں آئی بٹن پر آپ کو ایک ویڈیو دے دوں گا پوری جانکاری میں دیا ہوں کہ کون سی لائٹ کس فنکشن کے لیے ہوتی ہے تو اس کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں چیک انجن لائٹ کا اتنا پروبھار نہیں پڑتا کیونکہ سنسر ادھر ادھر ہوتے ہیں سنسر کا کام رہتا ہے پھر بھی اس کو بھی اگنور نہ کریں پروپر چیکنگ کروائیں سنسر میں کہاں پر پروبلم آ رہی ہے سب کچھ چیک کریں اس کو اگنور نہ کریں کہ تھوڑا سا اور چلا لیں تھوڑا سا اور چلا لیں ایسے میں آپ کی گاڑی کو دکت ہو سکتی ہے تو ایسا بلکل نہ کریں کچھ دور ہے تو کچھ دور چلا سکتے ہیں پر جب آپ کا ریڈ لائٹ جلے تو پلیج ایسا نہ کریں انجن آئل کی لائٹ دیکھتے ہوں گے آئل کا بنا رہتا ہے ایسا بندی جب وہ آ جائے نا تو چاہے وہ ایلو ہی آئے پلیج گاڑی کو نہ چلیں کیونکہ وہ پریشر کو بتاتا ہے کہ آپ کے آئل جو آپ کی گاڑی میں انجن میں چاروں طرف سرپلیٹ ہو رہا ہے آئل اس کا کتنا پریشر ہے مطلب وہ پروپر ہے کی نہیں ہے اگر اس کی وارننگ آتی ہے تو ترنت آپ گاڑی کو چیک کریں اس میں آئل پروپر کریں جس سے آپ گاڑی کا لبرکیشن پروپر ہوتا رہے جس سے آپ کو بات میں جا کے گاڑی زیادہ کام مانگیں نا جن کی بھی گاڑی ایسا لیکس ہے جیٹ لیکس ہے ایم ٹو ڈی آئی سی آئر ہے ڈی آئی والوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ان میں مینوال ہوتا ہے ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں آپ کی کوئی بھی گاڑی ہے جس میں پروپر ایسیو فٹ ہے جب بھی آپ گاڑی اٹھائیں آپ کو نورمل سا اگزامپل دے رہا ہوں آپ جب بھی گاڑی کو اٹھائیں کلچ کو ایسا ایسا ہلکا ریلیج کریں ایکسیلیٹر پر پاؤں مت رکھیں جب بھی گاڑی آپ نکال لیں چاہے وہ اوپر ہی ہو جب بھی آپ گاڑی کو چھوڑیں اپنے آپ اسیو کو معلوم چلے گا کہ کہاں پر میرے کوئی ایکسیلیٹرشن بڑھانا ہے کہاں گھٹانا ہے تو اپنے آپ گاڑی کو اٹھا لے آج تک میں نے کبھی بھی گاڑی کو اٹھاتے سمیں ایکسیلیٹر پیڈل کا یوز نہیں کیا پہلے میں کرتا تھا بعد میں مجھے کسی نے بتایا تب سے میں نہیں کرتا ہوں تو آپ بھی نہ کریں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی گاڑی کو پرفیکٹ ایسیو جتنا اس میں پھیڑ ہے اتنا آپ کو پاور دے گا اتنے میں گاڑی آپ کی اٹھ جائے گی کوئی دکت نہیں ہے جب آپ ایکسیلیٹرشن کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایکسیلیٹرشن زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو آپ کے گاڑی بند یا زیادہ تیج بھاگنے کی چانسز ہوتے ہیں تو کوسس یہ ہی کریں کہ آپ ایسیو پہ اٹھائیں یہ بہت سے کم لوگوں نے بتایا ہوگا آپ کو یہ میں نے خود ٹرائے کی ہے ابھی ٹرائے کرتے ہوں گے تو معلوم ہوگا اور ساتھ میں جب آپ کو ضرورت ہو کہ نئی ایسیو سے گاڑی نہیں چڑھتی کیونکہ کچھ کچھ بریکر اور کچھ جیسے ایسے ہوتی ہیں کہ جہاں پہ کافی زیادہ اٹھاؤ ہوتا ہے ہمارا ایسیو اتنا پاور نہیں دے سکتا وہ ہاں پہ آپ ایکسیلیٹر کا یوش کریں انایاز آپ پلین جگہ پہ ایسی چیزوں کا یوش نہ کریں ایسیو کو کام کر دے دے پرپیکٹ ایسیو کام کرتا ہے اس سے آپ کا ایبریج بھی بڑھے گا آپ کی گاڑی کو زیادہ ٹریبل نہیں کرنا پڑے گا آرام سے گاڑی آپ کی چلنے لگے ہم پھول کلچ کا یوش نہیں کرتے ہیں اور ہم گیر لگا دیتے ہیں تو ایسا نہ کریں پورا پروپر کلچ دوائیں بھلے جگہ ہو آگے بھلے ہی یہ ہو کی نہیں پورا نہیں دوانا ہے پھر بھی آپ پورا کلچ پریس کریں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں سے کلچ انگیج ہو رہا ہے کہاں سے نہیں ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے پھر بھی یہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بولنا ہو پروپر کلچ پورا دمائیں پھر گیر لگائیں جسے ٹائم ٹو ٹائم آپ کے گیر کو یا کلچ کو کوئی پرابلم بات بھی نہ ہو سڈن بریک نہ لگائیں سڈن بریک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کو ریڈ لائٹ دکھا رہی ہے آپ چالیس پہ ہیں تو وہیں سے گاڑی دھیما کرنے لگ یہ نہیں کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تاہیم وہیں پہ بریک مائیں ایسا نہ کریں ایسا آپ کو بریک پیٹ گھستا ہے انتہوں جیسے ہیں ان کے لیے چھوٹ ہے کوئی دکھت نہیں وہ کرتے رہے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ کرتے ہیں پر آپ میرے جیسے یا مطلب زیادہ آپ بھگانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں میرے سے یہ پرابلم ہوتی ہے میں آپ سے بتاؤں آج بھی یہ ہوتی ہے میرے جو آس پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی کافی بار میرے کو بول چکے ہیں کہ تو میار بہت جلدی بہت پاس میں بریک مارتے ہیں تو کوشش یہ ہی کریں کہ تھوڑا سا دور سے میں سیکھ رہا ہوں میں بھی اب کر رہا ہوں دھیرے دھیرے پر کہیں کہیں پورانی باتیں یاد آئی جاتی ہیں ساتھ میں جب بھی آپ بریک کو دبائیں تو پلیس کلچ کا یو جے نہ کریں میں یہ کرتا تھا تو آپ یہ نہ کریں ہم جب گاڑی سیکھے تھے دو ہزار تین یا چار کے آس پاس دو ہزار تین میں تو تھاؤزن کے آس پاس میں نے گاڑی سیکھی تھی اس ٹائم پہ ہمارے پاس اسکوٹر تھا اسکوٹر کو پہلے لوگ بولتے تھے کہ جبکہ کلچ نہیں دبانا چاہیے میرے پاپا نے سیکھا کلچ دبا کے تو میرے کو بھی میں نے بھی وہی سیکھ لے میں کلچ دبا کے بریک مارتا تھا دیرے دیرے میں نے ٹو بیلر میں تو صدھار کر لیا پر فور بیلر میں میرے کو اتنا صدھار نہیں آئے تو میں اب صدھار کر رہا ہوں اب کہیں جہاں پہ جرورت پڑتی ہے تو وہیں پہ کلچ دباتا ہوں لیکن کبھی بھی ہو جاتا ہے تو کلوسیس یہ کریں جو میری ہے بیٹھ وہ آپ نہ کریں اگر آپ کرتے ہوں تو اس سے تھوڑا سا بچیں کم آرپی ایم پہ گاڑی کو نہ چلائیں تھوڑا سا ڈیڑھ ہزار کے آسپاس آرپی ایم پہ چلائیں جس سے آپ بریک ماریں تو اتنا ڈسٹنس رہے کہ جب آپ پھر سے گاڑی کو چھوڑیں تو وہ گیر وہ انجن اس ٹائم پہ اس گاڑی کو اٹھا لیں ایسا نہ کریں کہ آپ مال لیجے پچاس کے آسپاس پچپن کے آسپاس ہیں آپ نے پھٹ گیر لگایا ہے تو وہ مسکل سے ہزار ہزارہ سو آرپی ایم کے بارہ سو آرپی ایم کے آسپاس رہتا ہے اس ٹائم پہ بریک لگائیں گے تو آپ کو ترانت کلچ کی ضرورت پڑے گی تو تھوڑا سا انکریز کر کے لگائیں تو وہ زیادہ بیٹھ رہتا ہے آپ کی کلچ کی لائپ بھی بڑھتی ہے کلچ کو یوز کم سے کم کر میں تو یہ کہوں گا کلچ شایوز آپ بہت جتنا کم کریں گے اتنا اچھا آپ کی لئے ہوگا گاڑی میں کہیں پہ بھی اگر آواز آتی ہونا اس کو اگنور نہ کریں ہماری گاڑی میں تھوڑی سی پروبلم ہے ہماری گاڑی تھوڑی سی اس کا ٹھن ٹھنے آواز کرتی رہتی ہے ساتھ میں اس کے کمانی پٹے ہلکے پھلکے آواز کرتے ہیں رگولر آواز ہے ٹھیک اگر تھوڑی بہت ادھر ادھر سے آواز جا رہی ہے تو کوشس یہی کریں گاڑی کو چیک کریں خود انسپیکشن کریں پھر اس کو جا کے ٹھیک کرویں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بتا دوں کچھ لوگ کیا ہوتا ہے یا میں ہی آفٹر جب اس کی کمپنی کی گارینٹی ختم ہو گئی تو میں آفٹر مارکٹ میں اس کی سربسنگ کرانے لگا کیونکہ تھوڑا سا چیپ پڑتا ہے تو بہت سے لوگ ڈائری مینٹین نہیں کرتے پلیز ڈائری مینٹین کیجئے اس میں سب کچھ لکھئے اور ساتھ میں خود اویر رہیے مینوال دیکھئے کیا کہاں پہ ہو اپنے میکینک پہ اوپر اتنا نہ رہی ہے کہ وہ بول دیا کہ نہیں بھئی یہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو ٹھیک نہ لیں پہلے چک کرو پھر بتاؤ میرے کو ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اتنا بھی نہیں کہ آپ ہارڈ ہو جاؤ نہیں ایسا نہیں ہے جو سسٹم ہے اس سسٹم سے کام کرو مینوال پہ کام کریے آپ تو زیادہ بڑھی آئے ہمارے لوگوں میں اتنا ہم لوگ کبھی کبھی میکینک اوپر ٹرسٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں اس نے بول دیا تو وہ صحیح ہوگا ایسا مت کریں اور ہاں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم میکینک پہ اتنا کم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ کوئی چیز وہ بنایا ہے تو وہ بھی ہم کو بسواس نہیں ہوتا تو پھر ہم ٹینسر میں لگے رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے اچھے سے بنایا ہے کی نہیں بنایا ہے تو نہ زیادہ ٹرسٹ کریں نہ ہی کم ٹرسٹ کریں ایک بیلنس بنا کے رکھے اسی پہ رہیں بہت سے لوگ میرے خیال سے جو میرے ایج کے رہے ہوں گے وہ کوشس یہی کرتے تھے کہ گیر پہ ہاتھ رکھتے تھے گیر پہ پتہ نہیں لوگ سوچتے ہیں کہ کوئل لگوں گا یا پھر گیر گیر لگا دوں گا یا پتہ نہیں گیر پہ کبھی بھی ہاتھ مت رکھیں میں کبھی نہیں ہاتھ رکھتے ہیں میرے ساتھ یہ اچھی بات ہے کہ میں جب سے گاڑی چلا رہا ہوں گیر پہ ہاتھ نہیں رکھتے ہیں گیر میں آپ دیکھتے ہوں ہلکا سا پلے رہتا ہے اس میں کلپ لگی رہتی ہے وہ ہمیشہ ریڈی رہتی ہیں گیر لگانے کی جب آپ گیر پہ ہاتھ رکھے رہتے ہیں جب بھی آپ کی ایسے گاڑی گڑھے میں کود جائے یا ہلکا سا جھٹکا لگے تو آپ کی باڈی کے ساتھ آپ کا ہاتھ بھی ہلتا ہے اس سے کلپ اس کی گھس جاتی ہیں پھر بعد میں آپ کو وہی گیر لگانے میں پرابلم آتی ہیں تو گیر پہ تو بلکل ہاتھ مت رکھیں بائیں سائٹ میں جہاں پہ ہینڈل ہوتا ہے اس کے آس پاس آپ کو اچھی خاصی جگہ دی رہتی ہے وہاں پہ ہاتھ رکھیں اور اس سٹیرنگ سے چلائیں کیونکہ ہائیوے میں کانٹینیورس ہاتھ دونوں رکھنا مشکل پڑے آتا ہے تو آپ اس سے چلا سکتے ہیں گیر پہ تو ہاتھ بلکل نہ رکھیں بہت زیادہ دکھت ہوتی میں آپ سے یہ ساپ ساپ بتا دوں ابھی کبھی ہم زیادہ گیر پہ رہتے ہیں کوئی بھی بریکر گڑھا یا پھر کوئی انسان یا پھر کچھ بھی اوبجیکٹ آ جاتا ہے ہم ترانت بریک مار دیتے ہیں یا پھر ہلکا بریک مارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی گیر پہ گاڑی کو اٹھا لیں اور پھر اس کے اوپر ڈبل گلتی یہ کرتے ہیں کہ ہم گاڑی تو اٹھ رہی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ایکسیلریٹ بھی کر رہے ہیں ایسا نہ کریں اگر چانسز آپ کو لگتا ہے ہے کہ گاڑی اسی گیر پہ آرام سے اٹھ جائے گی تو بلکل اسی اوپنا کام کرنے دے وہ اپنے آپ گاڑی اٹھا لے گا نہیں تو زیادہ پریس کریں گے تو اس سے تھوڑی سی دکت آ سکتی ہے اگر کوشش یہ کریں کہ کم گیر پہ لگا دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کلچ کا یوچ کم کریں کلچ کا یوچ نہ کریں جس سے آپ زیادہ دن تک چلے اور ایوریج بھی تھوڑا سا اچھا ملے میں کمنٹ آیا تھا ہے کہ انہوں نے بولا کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ تروو چارجر جب دور سے چلا کے آئے تو گاڑی کو کھڑا کر دیں تو کیا خراب ہونے کے چانسز ہیں میرے کو تو ابھی تک کوئی دکت نہیں ہے یہ ایک لاکھ چالیس کلو چالیس ہزار کلو میٹر چل چکی ہے پر ایسی کوئی دکت نہیں ہے پر ہاں وہ بولتے ہیں کہ گاڑی کھڑی کرنے کے تیس سے ایک منٹ بعد ہی آپ گاڑی کو بند کریں ہے تو ہائیویا سے آپ آئے ہیں تو اتنا کر سکتے ہیں گاڑی کو ہلکا سا تھوڑی دیر تک روکے اور پھر اس کے بعد بند کر دیں نہیں تو ایک تھوڑا سا ہے کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ پان دس کلو میٹر پان دس منٹ میں آپ گھر پہنچنے والے ہیں کم گیر پہ چلائیں دوسرے تیسرے گیر پہ چلائیں کوشش یہ کریں تھوڑا دھی میں چلائیں آئیڈل پہ یا ایک ہزار سے ایک جارہ سو ارپیم کے آس پاس چلائیں اس پہ آپ گاڑی اگر چلائیں گے تو آپ آرلیڈی پان سے دس منٹ ہو جائیں گے آپ کا ٹربو اتنا چلتا تو نہیں ہے یوج نہیں ہوگا ٹربو یوج جب نہیں ہوگا تو اپنی آپ وہ تھنڈا ہو جائے کیونکہ ایکچل میں جب ہم گاڑی کو تیجھ چلاتے ہیں تو ٹربو اچھا خاصا ہیٹ ہو جاتا ہے کافی زیادہ ارپیم ہو جاتا ہے اس قارن سے اس میں جب آئل سرکولیٹ ہوتا ہے تو وہ پھر دھیرے دھیرے اس کو تھنڈا کر دیتا ہے اگر آس پاس کی آپ جرنی کر کے آئے ہیں تھوڑا سا دس کلومیٹر بیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر رہا کو اگر آپ نے پینسٹھ ستر کے بیچ میں گاڑی چلایا ہے تو اس کے بیچ میں کوئی دکت نہیں آپ تیس سے ایک منٹ چالو کرنے کی ضرورت نہیں آپ گاڑی گلا کے گھر میں کھڑی کر سکتے وہ جو میں آپ کو میں نے بتایا وہ میرے کو بیٹر لگا میں خود ہی یوج کرتا ہوں میں پہلے کوشش یہ کرتا تھا کہ جب بھی ٹریفک میں آؤں تو کلچ کو دبا کے کھڑا رہتا تھا کبھی بھی ایسا مت کریں آپ کا پیر بھی دکھنے لگے گا ساتھ میں کلچ بھی آپ کا بھیجنے کے چانس سے رہتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ ٹریفک میں کھڑے ہیں تو نیوٹل کر دیں ہینڈ بیک چڑھا دیں بس اتنا ہی کریں آپ کو اگر دیکھ رہا ہے کہ تیس سیکنڈ سے اوپر ٹائم ہے تو آپ انجن کو سٹاپ کر دیں انجن کو سٹارٹ نہ رہنے دیں تیس سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کیونکہ جب آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ فیول تھوڑا سا زیادہ لیتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ تیس سیکنڈ کے آس پاس زیادہ ہے تو آپ تورنت انجن بند کر دیں ہم نہیں ہے تو آپ کو بند کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے نہیں کسی بھی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی کو پاس میں نہ لگائیں خاص کر ٹول پلاجہ میں جہاں پہ ٹول ٹیکس کرتا ہے کوشش یہ کریں جتنی بھی خاص کر یہ آپ کا ٹرک ہو گیا کیمپر ہو گیا ان کے گاڑی کے پیچھے نہ رہیں کیونکہ ان کا ریئر کا کچھ بھی نہیں دیکھتا اگر انہوں نے گلتی سے بیک گیر لگایا یا پھر ان کی گاڑی ڈھلان میں ہے انہوں نے بریک کو چھوڑا نا تو گاڑی سیدھے پیچھے آئے گی آپ کی گاڑی سے ٹکرا جائے گی تو کبھی بھی یہ گلتی نہ کریں کبھی بھی میرے دوست کے پاس ڈیجائر ہے مات اتنی چھوٹی سی گلتی سے اس کے آگے کا بونٹ دب چکا ہے تو ایسی گلتی نہ کریں یہ کہیں کہیں آپ کو اکھر جاتا ہے اور اس میں سامنے والی کی بھی گلتی نہیں ہے بھائی آپ اتنی پاس میں گاڑی کیوں لگایا تھوڑا سا تو ڈسٹینس رکھو پیچھے سے کتنا بھی آگنا ہے آپ کو جیرورت نہیں ہے آپ کو آگے بڑھائیں کبھی بھی ڈھلان پہ گاڑی نیوٹل نہ کریں کبھی بھی کم گیر لگا دیں اور آپ کو ایک چیز اور میں بتا دو جب بھی ڈھلان پہ گاڑی رہے گی انجن بریکنگ کا کام کرے گا انجن بریکنگ کا جب کام کرے گا تو آپ کا ایسی ایو اتنا سمارٹ ہے کسیت معلوم چل جائے گا کہ ہمیں پاور کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی گاڑی میں فیول کی سپلائی آلریڈی وہ کم کر دے گا یا بند ہی کر دے گا میں اس میں وائس اوبر کر رہا ہوں کچھ ضرورت تھی اس لیے میں بتا رہا ہوں کبھی بھی گاڑی چلتے ہوئے مت بند کریے جس سے ایسا کرنے سے آپ کے پاور شٹیرنگ پاور بریک پاور کلچ کام نہیں کریں گے جس سے آپ پراپر جو ریگولر یوز کرتے ہیں وہ آپ کو بینیفٹ نہیں مل پائیں گے جب بھی چڑھائی پہ آپ گاڑی چلائیں چاہے یہی گاڑی ہو چاہے کوئی سی بھی گاڑی ہو جو ڈرائیبر ہیں تو انہیں معلوم ہے میں بھی کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے ہلکا سا بریک دباتے ہیں کلچ چھوڑتے ہیں تو اپنے آپ انکریز ہوتا ہے اسی اپنا پاور بڑھاتا ہے پھر آپ کی گاڑی آگے چاہے اس سے اچھا طریقہ آپ یہ ہے ہینڈ بریک لگائیں پہلے گیر میں شفٹ کریں کلچ کو چھوڑے دیرے دیرے ایکسیلیٹر بڑھانا ہے تو بڑھائیے نہیں تو آپ کا اسی اتنا سمارٹ ہے کہ آپ کا ایکسیلیٹر بڑھا دے گا تو جب آپ کلچ کو چھوڑیں گے وہ تھوڑا سا گاڑی آگے رنگ کرنے لگے گی ہینڈ بریک کو آپ نیچے کیجئے پھر اس کو چلانے لگے جو لوگ گاڑی میں تھرمو شٹیٹ نکال دیتے ہیں وہ کبھی مت کی رہیے گا ہمیشہ تھرمو شٹیٹ لگا ہونا چاہیے آپ کی گاڑی میں جس سے ٹھنڈیوں میں وہ اپنے پروپر ٹیمپریچر پہ آ جائے ایسا نہ کریے گا بولیرو کی بہت ساری گاڑیوں میں تھرمو شٹیٹ ہٹا دیتے ہیں وہ کبھی مت کریے گا اگر خراب ہو جاتا ہے تو آپ بدلوا دیجئے اگر کوئی میکنک کرتا ہے کہ نہیں آپ ایسے چلائی زیادہ بڑھی ہیں تو ایسا مت کیجئے گا تھرمو شٹیٹ پروپر اس میں یوج ہونا چاہیے جب گاڑی پوری طرح سے سٹاپ ہو جائے نا تب ہی آپ ری بھرس گیر لگائیں نہیں تو نا لگائیں کائے کو جلدی کریں اس سے تھوڑی سے آپ کے گیر کی خراب ہوتی ہے ویسے یہ خاص کا پورانی بالی میں تو گیر لگیتے ہی نہیں جب تک آپ کا پروپر سپیٹ نہیں ہوگا یا رکے گی گاڑی تو یہ گیر لگتے ہی نہیں نئی بالی میں تھوڑا سا ہلکا کر دیا ہے مطلب سموت کر دیا ہے اس کے چکر میں سائد یہ لگ سکتا ہے پر ایسا نہ کریں ایسا آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے یہ ٹپ تھا تو اس لئے میں نے اس پہ گنا دیا ٹائر پریسر آپ کا پروپر رکھیں الائیمنٹ آپ کا پروپر رکھیں ساتھ میں فیلٹر کو اچھی طرح سے ساپ رکھیں کچھ لوگ دس ہزار بول دیا ہے تو دس ہزار پہ ہی فیلٹر کو ساپ کراتے ہیں ائر فیلٹر میں بات کر رہا ہوں نہیں آپ دور جہاں پہ دھول زیادہ ہے تو دور سے دھائی ہزار پہ چینج کرا لیں ہوا سے ساپ کروالیں بیس روپے لگتا ہے خود بھی آپ ساپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ پانچ ہزار یا چھہ ہزار کے آس پاس اس کو ساپ ساپ کراتے رہیں ایسا نہ کریں دس ہی ہزار پہ کریں کیونکہ تھوڑا سا چوک ہو جاتا ہے چوک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا گاڑی تھوڑے سے کم ایبریج دیتی ہے ٹائر کا پروپر الائیمنٹ کریں ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ آپ کی گاڑی کا پروپر الائیمنٹ ہے کہ نہیں اس سے آپ کے سسپنسن کی بوسٹ کٹنے کے چانس سے رہتے ہیں تو ایسا نہ کریں یہ رہے گا کہ تھوڑا سا چل رہا ہے تو ہم بات میں بنا دیں گے ایسا نہ کریں دو سو تین سو روپے لگتا ہے نہیں تو وہ پھر بعد میں جا کے آپ کو کافی پیسو کی چپت دی جاتا ہے تو ایسا نہ کریں ٹائم ٹو ٹائم کر رہا ہے دس روپے میں ہوا بھرتی ہے دس روپے میں چاروں میں ہوا لگا ہیں جگولر چلاتے ہیں تو پندرہ دن میں اور ویسے تو پندرہ دن میں آپ کرواتے ہی رہیں چیک کرتے رہیں کہ آپ کے ٹائر میں پراپر ہوا ہے ٹائر بہت ایمپورٹن چیز ہے اس کو ہم لوگ ایوائٹ کرتے ہیں کبھی بھی ایوائٹ نہیں مطلب ہے اس سے آپ کی کٹ فٹ لگنے کی چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگ ہوا زیادہ بھروا دیتے ہیں ہوا ایسا نہ بھروا ہی جیادہ بھروا نے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بیچ میں ٹائر زیادہ گھشتے ہیں ساتھ میں آپ کے سسپنسن کو زیادہ جھٹکہ لگتا ہے تو وہ چیز آپ کبھی نہ کریں روڈ پہ گڑھوں میں آپ گاڑی کو بچائیں کوسس یہ ہی کریں یہ نہیں کہ ہو گیا کوچ جائے گی چلی جائے گی بچائیں اس سے آپ کا الائیمنٹ بھی صحیح رہے گا آپ کے ٹائر خرچہ بھی جاتا نہیں مانگے گی اور آپ کا پراپر کام ہوتا رہا ہے باقی یہ تھا ویڈیو میں اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیل لائچ سبسکرائب جرور کیجئے گا سبسکرائب جرور کیجئے گا میں دو بار بولا ہوں اسی لئے کہ سبسکرائب آپ لوگ نہیں کرتے باقی بیل نوٹوکیشن ڈگا دیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیل لائک کیجئے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دھنیا نمسکر